مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چائنہ کی ماؤنٹینز کے اندر بہت سالوں پہلے کچھ فوسلز پائے گئے فوسلز یعنی کسی جانور کی بہت پرانی ہڈیاں جس پر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی یعنی ٹیم بنائی جس کا نام انہوں نے بیورو سیون فورٹی نائن رکھا تھا وہ لوگ جب سائنٹس کے ساتھ ان ماؤنٹینز کی کیف کے اندر گئے تو وہاں انہیں ایک ہومنائٹ سکل ملا یعنی وہ سکل انسان جیسے تو دیکھ رہا تھا لیکن وہ سکل کسی انسان کا نہیں تھا کیونکہ اس کو دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دو لوگوں کا سکل ہو یا کسی دو انسان کے سکل کو کمبائن کیا گیا ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی جس کا نام بیورو سیون فورٹی نائن ہے اس کے اندر ماؤنٹین کی قدائی کروائی جا رہی ہے شاید وہ لوگ وہاں پر کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جیسی ہی ان لوگوں کو اس ماؤنٹین میں سے ایک بہت بڑا کسی جائنٹ کی ریجر کا سکل ملتا ہے تو وہ لوگ اس سکل کو پاہر نکالتے ہیں جس کو پاہر نکالتے ہی اس کیف کے اندر ایکسپلولین ہو جاتا ہے اور اس ایکسپلولین کے ریزارف میں شاک پیٹس کیف سے پاہر بھی آئی تھی جس سے سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد سائنٹسٹ یانگ اس کیف کے اندر ریسرچ کرنا چاہتے تھے جو کہ بلکل بھی آسان نہیں تھا اس لیے وہ اس کام کے لیے کچھ سولجرز کو چنتے ہیں جن میں ان کی بیٹی یانگ پنگ بھی تھی اور اسے کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹیم میں اس مووی کے مین کریکٹر یعنی ہیرو ہیو بھائی کو دیکھتے ہیں ہیو بھائی اور اس کے فرنڈ کے ساتھ ساتھ اس ٹیم میں اور پہ بہت سے لوگ تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیف کے اندر جا رہے تھے اور آگے بڑھنے پر وہ لوگ ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جس کے بارے میں مانا چاہتا تھا کہ وہ جگہ گھوستلی ٹرائب ہے یعنی وہاں پر پہلے گھوست رہا کرتے تھے پر اب وہ گھوستلی کینڈم وہاں سے ختم ہو گیا تھا اس کیف سے نکل کر وہ لوگ ماؤنٹین کی دوسری طرف پہنچتے ہیں جہاں سنو پر انہیں ایک نشان نظر آیا تھا وہ نشان ایک بہت بڑی کریچر کا فوٹ پرنٹ تھا یعنی اس کے پاؤں کا نشان تھا جسے دیکھ کر سائنٹسٹ ریاینگ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے جس کے بارے میں انہوں نے فوراں اپنے ہیڈکوارٹر اپنے ڈائریکٹر کو انفارم کیا تھا اسے تھوڑا سا آگے پڑھنے پر انہیں بہت ساری بیٹس نظر آتی ہیں جو کہ عام بیٹس سے کچھ ڈیفرنٹ تھی کیونکہ ان کا کلر بلو تھا اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹس سائنٹسٹ ریاینگ پر اٹیک کر دیتی ہیں لیکن اتنے میں ہی ایک سولجر آگے بڑھ کر اس بیٹس کو کیج کر لیتا ہے اور جس ہاتھ میں سولجر نے اس بیٹس کو ترچ کیا تھا اسی وقت سولجر کا بہت جلنے لگا تھا اور اسی ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی پوری بوڈی جل کر اس گرگر میں چینج ہو جاتی ہے رینی وہ پورا کا پورا جل جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان بیٹس کو فائر بیٹس کہا جاتا ہے وہ لوگ کسی نے کسی طرح کے فائر بیٹس سے بچ کر آگے بہتے ہیں لیکن ان کے لئے مسئبت ابھی رینی نہیں کری تھی کیونکہ اب وہاں پر ایک بہت بڑا مانسٹر آ گیا تھا اور وہ جیسے ہی ماؤنٹین پر اپنا قدم رکھتا ہے تو ماؤنٹین پر جمی ہوئی ساری کے ساری سنو ٹور جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بہت برا سنو کا طوفان آ جاتا ہے اور وہ سب لوگ اس سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن اس برف کے اندر بہت سے لوگ دب گئے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے تھے اور باقی بچے ہوئے لوگ اس برف سے اپنی جان بچانے کے لیے ایک کھائی میں جمپ کر دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی وہاں پر بھی قسمت خراب تھی کیونکہ اس کھائی کے اندر جو برف جمی ہوئی تھی وہ بھی نوکدار تھی یعنی شارپ تھی جو کہ کھائی میں گرنے والے کافی لوگوں کے اندر سٹیب ہو جاتی ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں اور اب یہی پر ہم مووی کے مین کریکٹرز یانگ پنگ اور یو پائی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روپ سے بندے ہوئے تھے اور وہ جیسے ہی اس کھائی کے اندر گرتے ہیں تو وہ باقی لوگوں کی طرح مرتے نہیں ہیں بلکہ سنوک کہیں ایک پلر سے لٹک جاتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی کہاں پر کافی دیر لٹکے نہیں رہتے کیونکہ ان کی رسی ٹوٹ گئی تھی اور وہ دونوں بھی نیچے گر گئے تھے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ دیر بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیو پائی کو ہوش آیا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لکے لی وہ زندہ بچ گیا ہے اور اس کے ساتھ یانگ پنگ بھی ہے اور ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے کہ یانگ پنگ کے فادر یعنی سائنٹسٹ یانگ کے ساتھ ساتھ اس کا دوست بھی بچ گیا تھا اور اب سائنٹسٹ یانگ انہیں لے کر آگے بڑھتے ہیں اور وہ لوگ اب ایک ٹاور تک پہنچتے ہیں جس کا نام تھا ڈیمن ٹاور جہاں آنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سائنٹسٹ یانگ اس جگہ کو کافی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے اور مووی کی پوری مسٹری بھی اس ٹاور میں ہی چھپی ہوئی ہے وہ سائنٹسٹ جیسے ہی ٹاور کے سامنے رکھے ہوئے کینڈل چلاتے ہیں تو وہ ٹاور بھی جلنے لگتا ہے اور یہی جہاں پر انہوں نے کینڈل چلائی تھی وہاں سے ایک بہت بڑی لائٹ ویو بھی پروڈیوز ہو رہی تھی یعنی ایک بہت بڑی لائٹ ویو نکل رہی تھی اور ساتھ ہی سائنٹسٹ اپنی بیٹی یانگ پنگ اور یو بائی سے کہتے ہیں کہ یہ ٹاور ایک بہت لمبے عرصے سے بند ہے اور یہ کسی کا ویٹ کر رہا ہے کہ کوئی آئے اور اسے کھولے اس لیے اب وہ ان دونوں کو اندر جانے کا کہتا ہے اور ان دونوں کے ٹاور کے اندر جاتے ہی ٹاور کا اوپر والا حصہ کھلنے لگا تھا جہاں سے بہت تیز لائٹ نیچے آ رہی تھی جیسے انہوں نے کوئی سورج کا دروازہ کھول دیا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ٹاور سے باہر ہم بہت سے لوگوں کی سولز دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود پتھر ہوا میں اڑنے لگے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ ٹاور پوری طرح سے کھل پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ یو بائی کا فرینڈ جلدی سے اس کینڈل کے اوپر گر جاتا ہے جو کینڈل سائنٹسٹ نے جلائی تھی اور اس کینڈل کے پوچھتے ہی وہ ٹاور بھی بند ہو جاتا ہے اور یہاں ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ سب کیپٹن نے جان بوچھ کر کیا تھا کیونکہ وہ ڈیمن ٹاور کو نہیں کھولنا چاہتا تھا جس کی ریزن ہمیں آکے پتا چلے گی یہاں اب وہ آدمی ہیو بائی کو ساری باتیں بتا ہی رہا تھا کہ ان پر پہلے والی فائر بیٹس اٹیک کر دیتی ہیں اور یہاں پر یو بائی کا فرینڈ باقی لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور خود ان بیٹس کی اٹریکشن بن کر وہاں پر کھڑا رہتا ہے جیسے ہی سارے لوگ وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور سارے کی ساری بیٹس اس کے قلیب آ جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو گرنیٹ سے بلاس کر لیتا ہے اس کے ریزلٹ میں وہ تو مر ہی گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فائر بیٹس بھی ختم ہو گئے تھے یہی ہم دیکھتی ہیں کہ کچھ بیٹس ابھی بھی بچ گئے تھے جو باقی لوگوں کا پیچھا کر رہے تھے یعنی ہیو بائی کا رینکپنگ کا اور رینکپنگ کے فادر کا اور وہ لوگ ان سے بسھتے بسھتے ایک وارٹر فال تک پہنچتے ہیں اور یہاں پر ایک بیٹ ہیو بائی پر اٹیک کر دیتا ہے جسے دیکھ کر رینکپنگ جلدی سے ہیو بائی کو پانی میں پھینک دیتی ہے اور خود بھی اس کے ساتھ ساتھ پانی میں چھم کر دیتی ہے اور اب پانی میں گر کر بھی وہ بچے نہیں تھے کیونکہ پانی میں سے ایک بہت ہی بڑی خوفناک کریچر نے ان پر اٹیک کر لیا تھا جس میں ہیو بائی تو بچ گیا تھا لیکن اس کریچر نے یانگ پنگ کو پورا کھا لیا تھا جس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہم ہیو بائی کو ایک ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کی ٹیم بیورو سیون فورٹی نائن کا ڈریکٹر اسے بتاتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری ٹیم مر گئی ہے سوائے تمہارے اور تم ہی ہو جو بچ گئے ہو اور یہ سن کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ اس حادثے میں اس کے فرنڈ یانگ پنگ بھی مر گئی تھی جس کے بعد اب وہ یہ جاپ نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ یہاں سے جا کر ایک لائبریرین کے جاپ نونتا ہے جہاں پر مسٹر یونگ اسے اپنے لائبریری میں رکھ لیتے ہیں وہ دونوں ایک ریسٹرانٹ پر ڈینر کے لیے جاتے ہیں جہاں پر ہیو بائی کو اپنا ایک بچ بند کا دوست ملتا ہے اور یہیں دوسری طرف ہمیں بیورو سیون پورٹی نائن کو دکھایا جاتا ہے یعنی اس ٹیم کو جس میں ہیو بائی کام کیا کرتا تھا جن کو ایک پرانے کوفن میں سے یانگ پنگ ملی تھی لیکن یہاں عجیب بات یہ تھی کہ اسے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا شاید وہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سب کچھ بھول گئی تھی اور یہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ یانگ پنگ کے فادر بھی زندہ تھے جو ہیران کن طور پر انہیں ایکسیڈنٹ والی جگہ سے بارہ سو مل دور ملے تھے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک تباہ ہوا شہر دکھائے دیتا ہے وہ شہر اب دکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی رہا ہی نہ ہو کیونکہ اس پر بہت ہی عجیب کیریچرز نے اٹیک کر دیا تھا اور یہاں ہم سائنٹسٹ یانگ کو ان کی ٹیم کے ڈائریکٹر سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہاں پر سائنٹسٹ ڈائریکٹر کو کچھ بتا رہے تھے یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ شہر تباہ ہوا تھا وہ بتاتے ہیں کہ غلطی سے میں نے دوسری دنیا کا دروازہ کھول دیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے ایلینز اور کیریچرز یہاں پر آ گئے ہیں اور یہاں آ کر وہ تباہی پھیلا رہے ہیں اور اب مجھے یہ سب روک نہ ہوگا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لائبریری کے ذرگے ہوبائی کو پتہ چل گیا تھا کہ سائنٹسٹ ریان پہلے بھی اس ٹاور پر گئے ہوئے ہیں اور ایون انہوں نے اس ٹاور پر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے وہ اب یہ سوچ کر حیران تھا کہ وہ دوبارہ اس ٹاور کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے اور اب وہ ان سب چیزوں سے کنفیوز ہو کر اس ٹیمن ٹاور پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کرتے ہوئے ایک دم سے اس کی کمر پر آگ لگ جاتی ہے اور یہ آگ بلکل ویسی ہی آگ جیسی آگ فائر بیٹ سے لوگوں کو لگتی تھی یہاں پر ہوبائی کا فرینڈ جو کہ اسے ریسٹرانٹ میں ملا تھا وہ آگ کر جلدی سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آگ بجھنے کی بجائے ہیوبائی اپنے ہی فرینڈ کو مار کر وہاں سے دور گرا دیتا ہے اور پھر وہ اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے اس روم میں موجود ساری کے ساری چیزیں ہوا میں اٹھا دیتا ہے اور تب ہی یہاں پر مسٹر بینگ آتے ہیں جو کہ لائبریلین تھے وہ آ کر ساری چیزوں کو اپنے میجک سے نیچے کرتے ہیں اور یہاں ہیوبائی کی باڈی سے آگ بھی بجھ جاتی ہے پر اب سوال یہ تھا کہ ہیوبائی کے اندر اتنی ساری پاورز کیسے آگئی تھی پہلے تو وہ ایک نارمل انسان تھا اور یہاں ہمیں مسٹر وینگ کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ فائر بیٹس کے اٹیک کی وجہ سے ہیوبائی کے اندر اتنی ساری پاورز آگئی تھی اور یہاں ان سبی باتوں کے درمیان میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسٹر وینگ کوئی عام لائبریڈین نہیں ہے بلکہ وہ ایک ورڈ کے کیپر ہیں یعنی وہ ایک پرانے کسٹم کا خیال رکھتے ہیں اور اب انہیں سب باتوں کے دران دیکھتے ہی دیکھتے مسٹر وینگ اس جگہ کو ورڈ میں چینج کر دیتے ہیں اور یہاں مسٹر وینگ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دس ہزار سال پہلے اس جگہ پر ایلینز آگئے تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ ڈیمن ٹاور وہ جگہ ہے جہاں سے وہ لوگ ارتھ پر آئے تھے یعنی وہ ٹاور ان کا ہے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایلینز انسانوں کو نقصان پہنچانے لگے تھے اس لیے ہیپائی کے پیلنٹس نے انہیں مار دیا تھا اور وہ جو ڈیمن ٹاور تھا یعنی جہاں سے وہ ایلینز آیا کرتے تھے اس کو اپنی باڈی کے ذریعے سیل کر دیا تھا یعنی اگر ہم اس مووی میں گزرے ہوئے تھوڑے دیر پہلے کے سین کو ڈسکس کریں جس میں سائنٹسٹ یینگ ڈائریکٹر کو بتا رہے تھے کہ میں نے ایلینز کا دروازہ کھول دیا تھا تو انہوں نے اصل میں وہ ٹاور ہی اوپن کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ ایلینز ارتھ پر آ گئے تھے تو انہوں نے اصل میں اس ٹاور کو ہی کھولا تھا جس کی وجہ سے کچھ ایلینز یہاں پر آ گئے تھے اور یہاں پر وینگ ہیوبائی کو بتا رہے تھے کیونکہ اس ٹاور کو ہیوبائی کے پیرنٹس نے بند کیا تھا اسی لیے اب اس ٹاؤور کو کھولنے کے لیے ہوبائی کے بلڈ کی ضرورت ہوگی اور یہاں ہمیں سمجھ آئی تھی کہ کیوں سائنٹسٹ ہوبائی کو وہاں تک لے کر گئے تھے یہی پر مسٹر وینگ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ دس ہزار پہلے جب اس کے پیرنٹس نے سارے ایلینز کو ان کے دنیا میں واپس بھیجا تھا تو کچھ ایلینز یہی پر چھپ کر رہ گئے تھے جنہوں نے انسانوں سے شادی کر لی اور اب ان کے بچے ہاف بلڈ ہیں یعنی وہ ہاف ایلین ہیں اور ہاف انسان ہیں اور یہی پر اب دوسری طرف ہم سائنٹسٹ یانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گروپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا پر جاتے ہوئے انہوں نے ایک نوٹ میں اپنی ڈائریکشن لکھتی تھی کہ وہ کس طرف جائیں گے اسی لیے اب ان کی ٹیم یعنی بیورو سیون فورٹی نائن کے ڈائریکٹر یوبائی کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ سائنٹسٹ کو دھوننے میں ان کی ہیلپ کر سکے اور یہاں پر یوبائی اس سے کہتا ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں جس بات پر ڈائریکٹر اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دن پہلے رینگ پنگ ملی تھی اور اس کے کہنے کے اکارڈنگ تم ہی ہو جو سائنٹسٹ کو دھون چکتے ہو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یوبائی رینگ پنگ کے زندہ ہونے کی حبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور وہ اب یہ بات جا کر میسٹر وینگ کو بتاتا ہے اور یہاں پر میسٹر وینگ اسے بتاتے ہیں کہ تم انہیں دھوننے کے لیے اس ٹوور میں نہیں جا سکتے کیونکہ جب پہلے تم اس ٹوور کے اندر گئے تھے تو اس ٹوور کا دروازہ تھوڑا سا کھول گیا تھا جسے کافی سارے ہیننز یہاں پر آ گئے ہیں لیکن یوبائی کی بہت ریکویسٹ کرنے پر وہ اسے سائنٹسٹ کو دھوننے کے لیے چھننے کی پرمیشن دے دیتے ہیں اور یہاں ہوبائی کا بچپن کا فرنڈ بھی اس کے ساتھ جانے کے ریکویسٹ کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر اب یینگ پنگ کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کے پاس جانے پر یوبائی کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ یینگ پنگ کو اپنا پاس بلکل بھی یاد نہیں تھا اور وہ ہوئی بائی کو اپنے آپ کو شیلڈی کے نام سے انٹروڈیوز کرواتی ہے اور اب یینگ پنگ کے پاس سائنٹسٹ کا ایک سٹوڈنٹ آتا ہے جو کہ ان کو دھوننے کے مشن مین لیڈر تھا مشن لیڈر یوبائی سے ملنے کے بعد وہ سب لوگ سائنٹسٹ کو دھوننے کے لئے نکل جاتے ہیں اور اب راستے میں یوبائی سب لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ سائنٹسٹ کسی خاص مشن سے وہاں پر جا رہے ہیں جس کے بعد وہ لوگ آرام کرنے لگ جاتے ہیں اور جب وہ لوگ صبح اڑتے ہیں تو جس سے آرامے وہ تھے اس سے آرام میں پہت برا توفان آ چکا تھا وہ لوگ وہاں سے بچ کر بھاگ رہے تھے لیکن اس بھاگم دوڑی میں ان کے کچھ ساتھی بچھڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اب اس شہر کے اندر آئے تھے جس شہر کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیریچرز نے اٹیک کر کر اس شہر کو تباہ کر دیا تھا وہ لوگ اس شہر کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھے جبکہ یہاں پر ہیوبائی کا فرنڈ بھی ان سے بچھڑ گیا تھا اور جیسے ہی ہیوبائی کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے لیکن ان کے گروپ میں ایک اولڈ من اسے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہمارے جانور ہوئے تو وہ کبھی بھی راستہ نہیں بٹکیں گے کیونکہ اس شہرہ کے راستے ان جانوروں کو یاد ہوتے ہیں اور یہی اب ہم دوسری طرف ہیوبائی کے فرنڈ کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان سے بچھڑ گئے تھے جہاں پر ایک بہت ہی بڑا عجیب سا منسٹر ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے اور ان میں سے کافی سارے لوگوں کو مار دیتا ہے جبکہ ہیوبائی کے فرنڈ کو وہاں پر ایک سائیکل مل جاتی ہے اور ہیوبائی کے فرنڈ کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی اس منسٹر کے ریچر سے بستے ہوئے ہیوبائی تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر ہیوبائی اپنے فرنڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا وہ بہت ڈرہ ہوا یہاں پر پہنچا تھا اور روتے ہوئے وہ سب کو کریچر کے بارے میں بتا رہا تھا وہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور اب ہیوبائی اپنے مشن لیڈر کو وہاں سے چلنے کو کہہ رہا تھا لیکن مشن لیڈر اس سے کہتا ہے کہ ہم یہ مشن نہیں چھوڑ سکتے اور یہاں وہ اپنے مشن کا مین مقصد بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف سائنٹسٹ کو دھوننا نہیں ہے بلکہ ان کے کریچر کو بھی دھوننا ہے جو کہ لوگوں کو مار رہی ہیں لیکن ہوبائی یہاں سے چلنے کی ضد کر رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ ساتھ یانگ پنگ جو کہ اب شرلی تھی اسے بھی جانے کو کہتا ہے لیکن شرلی بھی نہیں مانتی اور وہ مشن لیڈر اس سے کہتا ہے کہ تم در کر یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہو کیا تمہیں وہ سب لوگ بھول گئے ہیں جو ماؤنٹینز پر تمہارے ساتھ تھے اور وہ سب کے سب مر گئے تھے اور یہ بات سن کر ہوبائی بھی ایموشنل ہو کر ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور انہی باتوں کے دوران اب انہیں کریچر کے بھی آواز آنے لگی تھی وہ لوگ جلدی سے اپنے ویپنز اٹھا کر تیار ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ مانسٹر ان پر اٹھا کرتا ہے تو بس سب لوگ اپنی گن سے اس پر شوٹ کر کر اسے ایک منٹ کے لیے تو گرا دو تھے لیکن یہاں مسئبت ابھی ٹلی نہیں تھی کیونکہ ان کے پیچھے سے ایک اور کریچر ان پر اٹھا کرنے کے لیے آ گیا تھا وہ لوگ دوسرے مانسٹر پر بھی شوٹ کر رہے تھے لیکن وہ مانسٹر بچ رہا تھا اور وہ مانسٹر جلدی سے آگے بھاگ جاتا ہے جس کے پیچھے اب یانگ پنگ یعنی شرلی بھی بھاگ رہی تھی اور یانگ پنگ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اب یو بائی بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک ایسے روم میں پہنچتا ہے جہاں پوری روف پر انسانوں کی ڈیڈ بوڈیز لڑکی ہوئی تھی اور اسی روم میں زمین پر اسے ایک بہت بڑا سا ہول دیکھتا ہے اور یہی باہر ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جہاں ان کے سامنے بہت ساری کریچرز آ گئی تھی اور وہ ان سے لننے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ ہیو بائی اس ہول سے ہوتا ہوا ایک ٹنل میں آ گیا تھا اور وہ ٹنل آ کر ایک ایسے وولٹ میں کھلی تھی جو وولٹ اسے مسٹر وینگ یعنی لائبریلین نے دکھائی تھی جس کے بارے میں انہیں بتایا تھا کہ اس وولٹ کا خیال وہ خود رکھتے ہیں اور یہاں اس وولٹ میں ایک کریچر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں جس کریچر کے اٹیک سے اب یو بائی وہاں پر گر کیا تھا اور تب ہی یہاں پر شرلی آتی ہے اور لوگ اس کریچر سے ایسے ماتی ہے جیسے وہ اس کا پیٹ ہو اور وہ کریچر بھی اس کے ساتھ نارمل بیئیو کرتا ہے جبکہ شرلی یعنی رینگ پنگ اپنے میجک کا یوز کرتے ہوئے یو بائی کی باڈی کو اٹھا کر وہاں پڑے ایک کافن میں ڈال دیتی ہے اور اس کافن کے اندر سرپرائزنگ لی یو بائی کے سارے کے سارے جغم ٹھیک ہو گئے تھے اور اب اس کی آنگ کھلنے پر وہ ڈیمن ٹاور کے اندر تھا جو مووی کے سٹارٹ پر ہم نے دیکھا تھا اور اسے یہاں پر پاسٹ کے وینز آ رہے تھے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی کے اندر یعنگ پنگ پر کسی کریچر نے اٹیک کر دیا تھا تو وہ کریچر اسے اٹھا کر ڈیمن ٹاور تک لے کر آئی تھی اور اس کے وہاں پہنچتے ہی اس ٹاور کے اندر سے ایک لائٹ پروڈیوز ہوئی تھی جو کہ اصل میں ایک سول تھی اور اس سول نے یعنگ پنگ پر کچھ میجک کیا تھا اور اس کے میجک سے یعنگ پنگ پوری کی پوری اسی میں چینج ہو گئی تھی یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یعنگ پنگ کی باڈی میں کسی اور کی سول تھی جس کا نام شرلی تھا یہاں ہمیں پتہ چلا تھا کہ یعنگ پنگ اصل میں یعنگ پنگ تو نہیں تھی بلکہ وہ تو شرلی تھی اور شرلی بھی اس ٹیمن ٹاور سے نکل تھی یعنی وہ ایک ایلین ہو سکتی ہے اور اب ہمیں مووی میں دکھا جا رہا تھا کہ اصل میں شرلی ہی ان ساری کریچرز کے ہلپ سے وہاں لوگوں پر اٹیک کروا رہی تھی اور یہی پر شرلی ہیو بھائی کے فرنڈ اور اس کی ایک اور ساتھی پر اٹیک کرواتا ہے اپنی کریچرز سے لیکن ہیو بھائی کا فرنڈ جلتی سے اپنی ساتھی کو ایک بس کے اندر بلا لیتا ہے لیکن وہ کریچر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ وہ کریچرز ساری کے ساری بس بھی توڑ دیتی ہے جبکہ دوسری طرف ہمیں دوبارہ ٹیمن ٹاور کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیو بھائی تھا جہاں پر وہ ایلین شرلی جس نے یینگ پنگ کو اپنے کابو میں کیا ہوا تھا وہ ہیو بھائی کو اس ٹاور کو کھولنے کو کہہ رہی تھی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیو بھائی ہی وہ انسان ہے جو اس ٹاور کو کھول سکتا ہے اور یہاں پر شرلی اسے کہتی ہے کہ تم اگر یہ ٹاور کھول دوگے تو میں تمہیں یینگ پنگ واپس کر دوں گی یہاں شرلی جب دیکھتی ہے کہ وہ اس بات پر تیار نہیں ہو رہا تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری ٹیم کے ہر بندے کو مار دوں گی لیکن ہیو بھائی ابھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اگر ایسا کیا تو میں تمہیں ہی مار دوں گا لیکن میں اس ٹاور کو نہیں کھولوں گا اور اس کی یہ بات سن کر اب شرلی اسے وہاں پر ٹیلیپورٹ کر دیتی ہے جہاں پر اس کے ساتھ ہی شرلی کی کریچر سے لڑ رہے تھے اور یہاں پر اب یانگ پنگ آتی ہے جس کی باڈی پر شرلی نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ آ کر ہیو بھائی کو ان نانسٹر سے بچاتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی ہے جہاں پر ہیو بھائی اسے کہتا ہے کہ تم بالکل میری فرنڈ یانگ پنگ جیسی لگ رہی ہو اور یہ کہتے ہی وہ اس کو شوٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اس کے اندر شرلی کی سول مر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھیجے ہوئے سارے منسٹر بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ ڈیمن ڈاور بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہاں مرتے مرتے آخری دفعہ شرلی اسے بتاتی ہے کہ تم ہی وہ انسان تھے جو مجھے مار سکتے تھے اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ پوری طرح یانگ پنگ کی باڈی سے نکل جاتی ہے لیکن کیوں کہ ہیو بھائی نے یانگ پنگ کی باڈی کو شوٹ کیا تھا اسی لیے یانگ پنگ بھی مر گئی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت دکھی تھا لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور یانگ پنگ کو اٹھا کر وہ اس وولٹ میں لے کر جاتا ہے جس کی حفاظت مسٹر وینگ کیا کرتے تھے اور مسٹر وینگ نے اسے بتایا تھا کہ اس کوفن کی ہیلپ سے لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے اسی لیے وہ یانگ پنگ کو لے جا کر اس کوفن میں ڈال دیتا ہے جبکہ یہاں پر ہمیں یانگ پنگ کے پاسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں ہمیں پتا چلا تھا کہ یانگ پنگ کے فادر جو کہ ایک سائنٹس تھے انہوں نے ایک ایلین سے شادی کی تھی اور کیونکہ اب اس کے اندر تھوڑی سی ایلین کے بھی کریکٹرسٹکس تھے اسی لیے وہ لوگوں کو زندہ کر سکتی تھی اور جب اس نے ایک چڑیا کو زندہ کیا تھا تو اس کی موم نے اسے یہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور کیونکہ یانگ پنگ کی موم بھی یانگ ایج میں مر گئی تھی اسی لیے یانگ پنگ بھی یانگ ایج میں مر سکتی تھی اور اس کو بچانے کے لیے اس کے فادر یعنی سائنٹسٹ اس ڈیمن ٹاور کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ اس ڈیمن ٹاور کے اندر جا کر اس کرس کا کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈ سکیں جبکہ یہی پر ایک مووی کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سب لوگ ایک برفانی کائی میں گر گئے تھے تو اصل میں وہ سب لوگ وہاں پر مر گئے تھے اور یہاں پر یینگ پنگ نے اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے ہی وہاں سب کو بچایا تھا یعنی زندہ کیا تھا اور کیونکہ یینگ پنگ کے اندر ہی وہ پاورز تھی جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو زندہ کر سکتی تھی تو یہ پاورز کسی اور کے اندر نہیں تھی اور انہی پاورز کی وجہ سے وہ کافن جو کہ لوگوں کو زندہ کیا کرتا تھا اس نے یینگ پنگ کو زندہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا فرنڈ یو بائی بہت ہی دکھ سے اسے یہاں پر چھوڑ کر جا رہا تھا اور اب مووی کے لاست سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جاتے ہوئے ان کے پیچھے وہ کریچر ابھی بھی زندہ ہے جس کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے